السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت کا بیان حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو گمان کے ساتھ جیسے وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عمال میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اور سونے چاندی کی اللہ تعالیٰ کی رحم خرش کرنے سے بھی بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاتو اور وہ تمہاری گردنیں کاتیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں ضرور بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ عمل خیر اللہ تعالیٰ کی ذکر سے افضل نہیں ایک اور حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ فرشتے اس پر معمور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں پھر جب بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جلو شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آجاؤ تو سب فرشتے مل کر اسمان دنیا تک ان کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوں کے سائے میں لے لیتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کی مثال ہے ایک اور حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتی ہے تو فوراں رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے سکون اور اعتمنان ان پر برسنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان کے پاس مجود رہتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے موجبے عجر و ثواب احکام احکام تو بہت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں جس کو میں مضبوط پکڑوں اور برابر کرتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان برابر اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رہنی چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ